نمازکار کنزیومر اڈڈا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں منوش شروعاستہ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں انگزائیٹی کی خاص کر ہم یہ سمجھنے والے ہیں کہ انگزائیٹی کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے اور یہ وشہ کیوں آج ہم نے اٹھایا ہے کیونکہ وکی کوشل کا ایک انٹرویو یہ بھی انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہے جس میں انہوں نے انگزائیٹی کی بات کی ہے تو پہلے تو ان کی تاریخ کی گئی کہ انہوں نے انگزائیٹی کی بات کی دوسری بات کی ہے کہ بڑے لوگ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے منٹل ہیلتھ کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہیں لیکن عام لوگ نہیں کر پاتے تو ان تباہب چیزوں پر ہم چرچہ کریں گے پہلے دیکھتے ہیں وکی کوشل نے کیا کہا ہے وکی کوشل نے انگزائیٹی کے بارے میں کہا ہے انہوں نے یوہان کو ان سے پوچھا گیا کہ یوہان کے لیے کیا سلاح ہوگی آپ کی تو انہوں نے کہا کہ انگزائیٹی کو سویکار کرنا چاہیے اکنالج کرنا چاہیے اور ایکسپٹ کرنا چاہیے یہ پہلا قدم ہے اور یہ سب سے اچھی بات ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور اس میں لپٹ ہو جائیں گے انڈلج ہو جائیں گے انگزائیٹی میں اور آپ کہ مجھے انگزائیٹی ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں اس میں اگر آپ فسیں گے تو اس سے آپ کا نقصان ہی ہوگا ایسا کرنا غلط ہوگا اور بائی در ٹائم آپ اس کو دوست بنا لیتے ہیں مطلب سویکار کر رہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اس کو کیسے مینج کرنا ہے اس پہ کام کرتے ہیں تو اس سے بہت مدد آپ کو ملتی ہے دوست ایک طریقے سے بڑھانا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ انگزائیٹی تو پارٹ آف دلائف ہے اور اس کو ہمیشہ ڈیل کرنا پڑے گا اور اس کو ڈیل کرنے کیا طریقہ اگر آپ خوج لیں گے تو جندگی میں بڑی مدد ہوگی چھوٹی سی بات کہی لگی بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے بات بہت اپیلنگ لگی اس لیے جو نیوز میڈیا میں وہاں بہت زیادہ اس کی چرچہ ہے تو ہم لوگ اس کے جاریے انگزائیٹی پر بات کریں گے پہلے آپ کا پریشہ ہمارے میمانوں سے کرواتے ہیں ہمارے ساتھ ہے ریکس پریسکرپشن فور ریزیلینس کے لے خک اور موٹیویشنل سپیکر دکٹر سروج دوبے مشہور کلینیکل سائکولوجس ڈاکٹر جہن تیدتا اور کلینیکل سائکولوجس ڈاکٹر چیراغ جہن آپ تینوں کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر چیراغ جہن عام طور پر انگزائیٹی کا جو مطلب لگایا جاتا وہ ہے گھبرہٹ کہ اب جیسے کوئی بھی پریشہ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہونا ہو تو تھوڑی سی گھبرہٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم انگزائیٹی سمجھتے ہیں اور اگر بار بار اس طرح کی گھبرہٹ ہوتی ہو تو ڈسپروپوشنلز ہوتی ہو تو اس کو ڈیز آرڈر بھی کہا جاتا ہوگا عام آدمی یہی سمجھتا ہے لیکن انگزائیٹی کو عام زندگی میں ڈیفائن کرنا ہو اگر تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے نمسکال مارو جی انگزائیٹی جو شبد جو ہم یہاں کر رہے ہیں سٹریس ایک اور شبد جو ہم اسے دونوں لنگ کرتے ہیں انگزائیٹی کا میں آپ کو اگر دوں تو جیسے گاڑی میں ایک الام سسٹم ہم رکھتے ہیں اور جیسے ہی کوئی الام کا کام یہ ہوتا ہے کہ گاڑی چوری ہو یا کوئی اس کے ساتھ چھے چھاڑ کرے تب ہی ہو لیکن انگزائیٹی ایک ایسا فنومنان ہے کہ جب جیسے ہی تھوڑی ہوا چلی یا کوئی پتہ گرا تو بھی وہ الام بچ جائے تو انگزائیٹی کو اگر ہم کمپیر کریں تو کافی حد تک اس طریقے سے ہوتی ہے جیسے آپ نے ایکزائیم کا کہا تو ایکزائیم آیا یا کوئی ہمارے لیے کوئی مہتوپل کوئی ٹاسک ہے کام میں ہو یا جس چیز کے بارے میں ہم بار بار سوچے تو ہم اس پر ہائیپر ری آکٹ کر دیتے ہیں ہم اس کے اس کے اوپر زیادہ سوچنا شروع کرتے ہیں overthinking کرنا شروع کر دیتے ہیں کافی بار ویسی ویسی چیزیں سوچ لیتے ہیں جو شاید ہونے ہی والی نہیں ہیں 90% of the thoughts جو ہمارے دماغ میں جو ویچار ہوتے ہیں وہ شاید ہونے ہی والے نہیں ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں consequences اور کافی حد تک overthinking کر کے اس کے وجہ سے ہم خود ہی اپنے آپ میں زیادہ negative emotions create کرتے ہیں تو anxiety ایک cascade of emotions بہت سارے emotions ہیں لیکن جو جھوڑ مول یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی بارے میں بار بار جو نہیں ہونے والی چیزوں پر زیادہ سوچ لیتے ہیں اور جیسے وکی کاشل نے انہوں نے کہا کہ یہ accept کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اس پرستیتی میں ہوتے ہیں اور اس پرستیتی میں ہمیں اتنی زیادہ اس problem کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسے break کرنا یا اس کے علاوہ سوچنا کہ یہ میں اس situation میں ہوں وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اسی وجہ ہم اس emotions میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈاکٹر چراغ جین کے مطابق انگزائیٹی جو ہے ایک نیچرل فینومینا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باڈی کا ہمارے مائنڈ کا ایک alert سسٹم ہے تو اس سے ہماری کچھ نہ کچھ مدد ہونی ہے اس لیے وہ سسٹم ہمیں دیا گیا ہے پرکرٹی نے دیا ایشور نے دیا آپ جو بھی ماننا چاہیں وہ آپ کی اچھا ہے ڈاکٹر دتہ میرا سوال یہ ہے کہ انگزائیٹی ٹھیک ہے یہ alert سسٹم ہمارا ہے لیکن یہ unusually ہمیں پریشان کر رہا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا ہماری لائف اب کچھ زیادہ ہی complicated ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا ایک evolutionary جو ایک trade تھا جو ہمیں پرکرٹی نے دیا تھا وہی اب ہمیں پریشان کرنے لگا ہے ہماری misunderstanding ہو گئی ہے اپنے شریر اپنے mind کے ساتھ دیکھیں anxiety کے کئی types ہوتے ہیں کئی varieties ہوتی ہیں anxiety ایک بہت positive چیز ہے اگر anxiety نہ ہو اس کو ہم ایک you stress کا حصہ بولتے ہیں positive stress anxiety اگر نہیں ہو تو آپ چھوک جائیں گے اپنے مقام سے آپ کی anxiety ہونی چھے exams کے لیے interviews کے لیے تب ہی آپ تیار یا کرتے ہو لیکن اگر یہ anxiety آپ کے آپے سے باہر ہو جائے جیسے ہم جیسے میں نے کہا کئی طرح anxiety ہوتے ہیں this is part of you stress یہ anxiety ہو نا ہمیں مناسب ہے لیکن اگر یہ free floating anxiety ہے یعنی بے بجھے کی anxiety ہے تو میں بکی کوشل جی سے نہیں accept کروں گی ان کی statement کچھ حد تک yes accept the fact لیکن anxiety کو دوست بنانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر یہ free floating anxiety ہے ہے تو آپ کی سریر کے اندر آپ کی جو hormones ہیں وہ آپ کو پریشان کرنے لگ جاتے ہیں لیکن ان سے اگر آپ سیخ لے لو یہ جو ہماری positive hormones ہیں dopamine ہے serotonin ہے oxytocin ہے endorphins ہے ان کو تمام hormones کو پہچان لگو اور ان کو سمان لے بہت easy سمان سلیقہ دوست بنانے کی کوشش نہ کریں جو ہمارے جیوبہ برگ سن رہے ہیں ہاں اسے پہچان ہے اور اس کو کابو میں رکھئے کچھ حد تک ان آپ کو چاہیے آپ کے زندگی میں یہ وکی کوشل کا بیچ میں روک رہا ہوں اس کا مرم وہ ہی ہے جو آپ کہہ رہی ہے کہ ایک حد تک یہ ٹھیک ہوتا ہے دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانے کیسے اس کو ریگولیٹ کرنا جو بات آپ کہہ رہی ہیں لیکن میرا سوال آپ ہی سے میرا اگلا سوال یہ ہے ہاں 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 ریگولیٹ کیسے کریں ہم ریگولیٹ پروپورشنیٹ انگزائیٹی ہے ٹھیک ہے اس کو مجھے ڈیل کرنا چاہیے یا یہ کچھ انیوزول ہے اور مجھے مدد کی ضرورت ہے جی اگر انگزائیٹی آپ کی فری فلوٹنگ ہے تو آپ کے شریر میں پسینہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کے ہاتھ آپ کے باڈی میں کپکپی شروع ہو جائے گی آپ کو گھبرہ ہٹ اتنی ہوگی کہ آپ کچھ کر نہیں پائیں گے آپ کی کوپنگ جو ہے وہ گڑھ بڑھانے لگے گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کولیپس بھی کر جائیں گر گر جائیں تو یہ جو چیزیں ہیں دیکھیں آپ کی جو باڈی ہے بھگوان کا دیا ہوا اتنا اچھا سسٹم ہے ہمارے پاس آپ کا برین ریگولیٹ کر دیتا ہے آپ کی کپ کپی شروع ہو جاتی ہے آپ کی سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے آپ کی نیند میں خلل آجاتی ہے آپ روند ہو شروع کر دیتے ہو آپ کی موڈ میں فلکچویشن آجاتی ہے اور آپ کا بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ تمام سمٹمز اگر آپ کے شریر میں ہیں آپ کی زندگی میں آ رہی ہے تو اس کو اندخہ نہیں کرنا چاہیے یہ سمٹمز جو میں نے ذکر کی یہ یہ اگر آپ میں ہے تو ترنت آپ ایکسپرٹ سلحہ لیجیے جی تو یہ انتر جو ہے یہ کرنا ضروری تھا آگے بڑھنے سے پہلے تاکہ آپ سمجھ سکے کہ ہم جس anxiety کی بات کر رہے ہیں اور جس کو manage کر رہے اپنے label پر یا پھر جس لائف میں آگے سیویئر اور سیریس قسم کی anxiety ہے دونوں میں انتر کرنا ضروری ہے دونوں میں انتر کریں اور اگر دوسرے کیٹیگری میں آپ کی anxiety فال کر رہی ہے تو پھر آپ کو پروفیسنل ہیلپ کی ضرورت پڑھے گی لیکن اگر پہلے کیٹیگری میں ہیں معمولی anxiety ہے شریر اس سے بہت زیادہ آپ کا پربھاویت نہیں ہو رہا تو سرری سے ہی محسوس کرتے ہم سب کچھ اس کو پوزیٹی ہم کیسے use کر سکتے ڈاکٹر دوبے ہاں نمشکار منو جی یہ بہت اچھا question اپنے پوچھا اور سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے جب سیلیبریٹیز انگزائیٹی یا ڈپریشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا میسیج دیتا ہے کیونکہ انگزائیٹی کچھ حد تک ہم سب میں ہوتا ہے اب جیسے میں ایک آخر ہوں سپیکر ہوں ایک ڈاکٹر ہوں تو انگزائیٹی کہ ہاں ہمیں کیا question پوچھا جائے گا یا کیا answer کرنا ہے اسی طرح exams کے لئے بھی جیسے ذکر ہوا یا کوئی انٹرویو ہوا اس کے لئے انگزائیٹی ایک positive impetus بن کے ہمیں help کر سکتا ہے اور انگزائیٹی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ drive discuss بھی کیا کی جب وہ ہمیں overwhelm کرتا ہے اور وہ ہمیں ایک طرح سے دبا دیتا ہے اور یہ جو وکی کوشل نے دیپکا نے بھی پہلے اس پہ کافی بات کیا علیہ بھٹ اور جب یہ بات اٹھاتے ہیں اور discuss کرتے ہیں تو اس سے common لوگ جو شاید سوچتے ہوں گے کہ ہو سکتا میں لگے گا کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہے اور سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے لیکن اندر سے ان کو بہت جیادہ انگزائیٹی ہے اور بہت جیادہ ایجیٹیشن ہے تو ہم ہمیں انگزائیٹی کو اس وکی نے بھی کہا سب پہلے اس کو اکنولیج کرے ہم اسے برنگ کلوزر یہ نہیں کہ اس کو پوری طرح سے آنے حوی ہونے دے جیسے ایک فرینڈ کو دور سے نہیں اسے پاس لاتے ہیں انگزائیٹی میں جانتا ہوں تم آوگے تم مجھے ہلپ کرنا چاہتے ہو لیکن بس اتنا ہی تک تم مجھ پہ حوی نہیں ہو سو that way ہم ایک line بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ انگزائیٹی یا stress کو ہم کیسے اپنے لیے اور ہیلپ کرنے کے لیے موٹیویٹ کریں ڈوکٹر دووے جو مچھوڑ لوگ ہیں ان کے لیے جو ہم بات چیت کر رہے ساید ان کے لیے ایک common sense کی بات لیکن جو بچے ہیں بورڈز کے اگزام دینے بچوں کو یا دوسرے competitive اگزام دینے ہوتے ہیں ان میں انگزائیٹی ہوتی ہے اور ایک اپروچ یہ ہوتا ہے جس چیز سے گھبراہ ہوتی ہے تو اس چیز سے بھاگ نے لگتے ہیں اس سے دور ہٹنے لگتے ہیں اس کی وجہ سے کئی سارے بچے یہ مان لیتے کہ ہمیں پڑھائی لکھائی سے ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے دوسرا طریقہ بھی تو ہے جیون جینے کا یا زندگی میں ترقی کرنے کا وہاں پر کس طریقے سے اپروچ کرنا چاہئے بچوں کو ماں باپ کو ڈاکٹر دوبے یہ اپنے بہت سے کہا کہ ہمیشہ ایک مچیور دھنگ سے نہیں دیکھ سکتے اور جیسے میں بتاؤں میں گیسٹرونٹ آلجس بھی ہوں تو بہت سارے پیشنٹ بچے جو ٹینیج یا جو اگزام گوئنگ ہیں وہ اگزام کے دوران میرے پاس آتے اور وومٹنگ یا اپڈومنل پین لے کے اور ان کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان رہتے کی کیا ہے سارے ٹیسٹ کراتے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انگزائیٹی اور سٹریس ہے تو اس میں پہلے تو ہمیں جو ٹیسٹ کرنا ہے وہ ضروری ہے اس کو کرنا پھر اس کے بعد ہم ان کو بولتے ہیں کہ ایک ہمیں بیلنس لینا ہے دونوں جہاں میڈیکیشن یا تھیرپی کی ضرورت ہے وہ بھی اگر پیرنٹس بھی اس میں پارٹ لے تو ہم مائنڈفولنس پریکٹس وغیرہ سے بہت حد تک انگزائیٹی کو ڈیل کر سکتے ہیں اگر ہم پیشنٹس کو یہ بتا پائے کہ آپ اسے اس کا ویرود مت تو انگزائیٹی ہے تو آپ جیسے بیٹھے اور یہ فیلنگ آیا انگزائیٹی ہے یا یا سیڈنس ہے اپسٹ ہے تو آپ نے نیم کیا اس سے کیا ہوتا ہے جو امگڈیلا میں نیورونل سرکٹس ہیں جسے ہم بولتے کہ امگڈیلا ہائی جب وہ بہت زیادہ بھاوی ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں پیلپیٹیشن اور بہت سارے بارلی رسپونس ہوتے پر صرف یہ سیمپل ایکٹ جب ہم نیم کرتے ہیں تو جو سینٹرز ہے وہ ہمارے پری فرونٹل کوٹیکس میں چلا جاتا ہے اور اس سے کیا ہے کہ ہم اس کو اور تھوڑا سا گیپ دے سکتے اور ریشنل لائز کر سکتے ہیں تو یہ سارے طریقے ہیں جس سے ہمیں سٹوڈنٹس کے لئے تو سٹوڈنٹس پیرنٹس سب کو مل کے اور جہاں ضرورت ہو تو ہم ہمیشہ بولتے آپ کاؤنسلنگ لو کیونکہ سٹوڈنٹس آپ سارے کچھ نہیں کر پاؤں گے جہاں آپ نے ریزیسٹ نہیں کیا اکنالج کیا اور اس کو پھر آپ نے ایک نیم بھی دے دیا یہ سارے طریقے ہیں جو مائنفولنس پریکٹس میں بھی آتے ہیں اور جو ہمارے سائکولوجس اور اچھا سے بتا پائیں یہ یہ بفت ہیلپ کرتا ہے ڈاکٹر چراغ دیکھئے ڈاکٹر دوبے نے بھی کہا بڑی اچھی بات ہے سیلیبریٹیز بات کرتے ہیں اور بات وہ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پروفیسنل ہیلپ لیا جاتر لوگوں نے اور انہیں مدد ملی دیکھئے ابھی بھارت میں بھارت کے حساب سے آپ سوچیں گے تو کسی سائیکولوجسٹ کی ہیلپ لینا ابھی ایک بہت ہی مہنگا سودہ بھی ہے تو ایک بات یہ ہے کہ ہمارا جو تریڈیشنل اپروچ ہے کسی بھی چیز کے پرتیب وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے خود سے کر کے کوشش کر کے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب لگتا کہ نہیں یہ بات تھوڑا اس سے زیادہ ہے تب ہم پروفیسنل ہیلپ لیتے ہیں جو اپروچ صحیح بھی ہے غلط نہیں ہے تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا گیپ ہے بطلب منٹل ہیلپ کے پروبلم کو لے اور سلیشن تک پہنچنے کے بیچ میں تو اپنے لیبل پہ ہمیں انگزائیٹی کی چکی بات کر رہے تو اس کی بات کرتے جب انگزائیٹی ہٹ کرتی ہے مجھے سمجھ بھی آتا ہے کہ یہ انگزائیٹی ہے تورانت اس کو امیڈیٹلی مجھے کیسے اپروچ کرنا چاہیے آپ نے بہت ہی ریلیونٹ پوائنٹ کسی نے بچے نے کہ دیا کہ مجھے بہت زیادہ چنتہ ہو رہی ہے تو 90% اس کا جو آنسر آتا ہے کہ سب کو ہوتی ہے اگزائیم ہے تجھے پڑھنا نہیں ہے یا اس طریقے سے ٹوکا جاتا ہے تو ہمارے من کی بات نہیں کرتے تو ہمارے پرائم منسٹر نے کافی اس بارے میں بات کی من کی بات تو اچولی ہمیں جو من میں لگ رہا ہے اگر ہمیں برا لگ رہا ہے اگر ہم وائس آؤٹ کرے اور پیرنٹ سپیسیفکلی اگر اس چیز کو accept کرے وہ بہت ضروری ہے اب وشال وشال ہے ڈیپکا ہے انہوں نے یہ جو اس چیز کو normalize کر رہے کہ یہ ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ فرق آئے گا میبھی older generation میں اتنا نہیں سمجھ ہے لیکن younger جو working class ہے انہوں جا کے approach کرتے ہیں کاؤنسلرز کے approach کرتے ہیں لیکنہ اگر کافی بار deal نہیں کر سکتے situation ہی زیادہ بڑی ہوتی ہے اگر میرا اچھا نہیں گیا ہے اگر اچھے مارک اچھی preparation نہیں کی ہے مجھے یاد نہیں رہ رہا ہے یا پھر مجھے سبجک پسند نہیں تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر pressure رہتا ہے تو deal کرنا پڑتا ہے اور وہ زیادہ مشکل رہتا ہے اور ہر انڈیویجول الگ ہوتا ہے جیسے اگر دو سبلنگ لے لوں بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی لے لوں تو بڑے کو شاید یہ deal ہو پا رہا ہے وہ naturally genetically کر پا رہا ہے چھوٹے والا نہیں کر پا رہا یہ جو چیزے ہے یہ بہت complicated ہو جاتی ہے اور جب اس کو normalize کر دیتے ہم کہ اگر نہیں سہین ہو رہا ہے تو آپ کاؤنسلر سے ملیے اگر کاؤنسلر سے نہیں لیے پیارنس ان کو ایک پیار سے سمجھائیے کہ یہ چیزیں کیا ہو رہی ہے شیئر کرنا سکھائیے یہ چیزیں بہت missing ہے اور وہاں ہوگی جہاں ہم discuss کر سکے سمجھا سکے کہ اس کا جو next step ہے جیسے کوٹا میں ایک پروگرام کیے تھے تو وہاں پہ بھی اسی پہ discussion تھا کہ وہ action کیونکہ وہاں پہ باتشیت نہیں ہوتی اگر آپ باتشیت کرو آپ کی feelings بتا دو تو آپ کے گھر میں parents ہیں friends ہیں وہ سمجھ نہیں کوشش کرو کہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو یہاں بہت ہی strong tip ہے جہاں سے ہم نے کیوں لیا وہاں سے بھی بات نکل کے آرہی اور ہمارے پینلسٹ بھی یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ بات کریں گے تو آپ کی بھی تر جو چیز جو feeling ہے وہ کسی ایسے وقتی کے پاس جا سکتی ہے جس کے پاس اس کا کوئی سمادھان ہو اور جو common anxieties ہیں ان کے common solutions ہمارے life میں پہلے سے موجود ہے ہمارے پوروجو نے observation کا جو science کہتا ہے اس کے آدھار پر سب کچھ بنایا ہوا ہماری زندگی میں ہے اس کو استعمال کرنے کی پرک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں anxiety کی common anxiety کی جو ہم سبھی لوگ اپنے life میں face کرتے ہے اور اگر زیادہ anxiety ہوتی ہے out of the proportion ہوتی ہے بار بار ہوتی ہے تو اس anxiety کو seriously لینا ہے اور اس کے لیے professional help لینا ہے لیکن جو common anxieties ہوتی اس کو کیسے ڈیل کرے یہ سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ڈاکٹر سروز دوبے ہمارے ساتھ ڈاکٹر دوبے مجھے ایک انٹرویو دینے جانا ہے یا مجھے کوئی جیسے آپ نے پینل مجھے یہ فیس کرنا ہے یا کوئی situation میرے سامنے آگئی انچائی situation ویسے میں بھی ایسا ہوتا ہے اس وقت میں کیا کروں یہ بہت اچھا اپنے پوچھا ہے اور اس پہ میں کچھ tips دینا چاہوں گا جو میں نے اپنے book میں بھی لکھا ہے سب سے important ہے کیا ہے اس پہ آجاتے ہیں یا پاسٹ میں تو سب سی important ہے اور سب سی useful ہے کہ ہم اپنے آپ کو present اور centered کر دیں ایک طریقہ ہے ایک very simple جس میں آدھا minute بھی نہیں لگے گا one conscious breath صرف ایک breath اگر ہم in and out aware ہو کے اپنے body کو feel کر جیسے میں کرسی میں بیٹھا ہوں جیسے میں اپنے back کو chair میں feel کر رہا ہوں پیر کو ground میں feel کر رہا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم grounded feel کرتے ہیں centered ہو جاتے ہیں and that itself helps in breaking that cycle of anxiety دوسرا طریقہ ہے جو بہت آسان بھی ہے and very practical کہ ہم کوئی بھی sense object کو استعمال کرے for example just seeing میں کچھ دیکھ رہا ہوں کیونکہ جب بھی ہم senses کا استعمال کرتے ہیں again ہم centered ہو جاتے present میں آتے کچھ سننا it can even be birds یا کوئی بھی آواز just آپ present ہو کے اس کو سن رہے even جیسے ابھی میں ہوں بہت چھوٹے چھوٹے methods ہوتے ہمیں grounded اور centered کرنے کا ایک اور بہت simple method ہے جس کو ہم بولتے ہیں rain practice را 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 مطلب پہچان میں بیٹھا ہوں اچھا thoughts آرہ panic anxiety جس میں را 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 اپنے آپ میں بہت بڑا سٹیپ ہے را چلا جائے گا را آئی is investigate مطلب بوڈی میں کہاں ہے جس آپ اس کو یہ کرو کہ چیسٹ میں برنی ہے پیٹ میں کچھ حل چل ہے صرف اس کو آپ observe کرو اور ن نون identification سو را آئی این تو آپ یہ چار سٹیپ جو بہت جلدی سے کر سکتے ہیں جس اپ نے آیا ریکو نائز accept ان investigate یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو intensity of emotions ہے وہ دھیری دھیرے کم ہو جاتے ہیں اور آپ اپنا نومل جو بھی ہے ریزیوم کر سکتے ہیں یہ چھوٹے سٹیپ جہاں بھی ہم اپنے آپ کو سینٹر اور گراؤنڈ کریں آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو پہچان کریں پہچان کریں اور اس کو ریزیسٹ نہیں کریں تو آپ اس کے ساتھ تالمن بٹھائیں گے ایک دو بار ایسا کریں گے تو آپ کو اور confidence آئے گا اور بعد میں ہو سکتا ہے کہ آپ master کر لیں جو کی ریکومنڈیشن تھی آپ دونوں کا بہت شکریہ ہم سے جن لیے ڈاکٹر جہنتی کا بہت شکریہ کارکر میں فیلال اتنا ہی نمسکار موسیقی